موسیقی السلام علیکم السلام علیکم شکریہ اور آپ سب کا السلام علیکم کیسے ہیں آپ بات یہ کہ ان سے کہنا تبلہ ڈولک نہ بجائے خندانی وقار داؤ پہ لگ جاتا ہے پھر رہا نہیں جاتا پھر ویلکم ٹو دے شو جی آپی جی ایک شیر آپ کی خدمت کے لیے ہے کہ پاس بیٹھو تو کوئی بات نہیں بن پاتی یہ کیسا رشتہ ہے جو ہم سے بنا رکھا ہے روٹ جاتے ہو تو کچھ اور حسین لگتے ہو ہم نے یہ سوچ کے ہی تم کو خفا رکھا اچھا پھر پرابلم کیا ہے کہ میں زیادہ در خفا نہیں رہ سکتی میں خفا ہو کے دکھی ہو جاتی ہوں لیکن خفا پیچھے رہ جاتا ہے دکھی آگے آجاتا ہے وہ مجھے چھوڑ بھی دے پھر بھی اس کا چہیتا ہوں ارے واہ میں اس کے ہر سوال کا ہس کے جواب دیتا ہوں جب بھی میں اداس ہوتا ہوں بشرا آپا تو فیس بک پہ اپنی لڑکی والی آئی ڈی آن کر لیتا ہوں آہا پھر لڑکے میں اوہ حوصلہ دہموے میں بلکل سگی ماں سے بڑھ کر جی بشرا جی کیا حال ہے آپ کے بس اللہ کا شکر ہے گزر رہا ہے وقت اور زندگی اور اللہ کا شکر ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو 343 رڑکے کی والدہ کا رول کر کے آج کل جواب کر رہی ہیں اور وہی جو لڑائی کرنے والی اور غصے والی امہ کا رول ہے آہا بالکل آج کل آپ کا ڈراما میں کبھی ہم کبھی تم جو چل رہا ہے میری بلکہ دوست تکھیں بڑی پیاری خوشبک شجاعت ان کی گرینڈ چلڈرن آئے ہوئے تو وہ تقریباً آدھے گورے تو وہ آئی تو انہوں نے اس پہ لگا دیا تو انہوں نے کہا کبھی سوچتی ہے کتنے لڑکے ہو چکے جن کے ساتھ آپ نے بچپن میں ہی ماں کا رول شروع کر دیا تھا رہت کازمی صاحب کی دادی بھی بنی تھی رہت کازمی صاحب کی دادی بھی اور یہ بات ہے ایٹیز کی کیونکہ چوکانے کا مزہ آتا تھا ہر کسی کو ایسے لوگ کرتے تھے اس کے لالج میں برکہ پین کی اور دانت توڑ کی ہم میں مزے آتے تھے ہم تو کریکٹر کے شوقین تھے مگر ایسے کوئی آپ سے پوچھو کہ آپ کے کچھ ٹاپ تھری جو فیوریٹ بیٹے رہے ہو تو کبھی سوچا ہے عمران عباس ٹھیک ہے میرا ایک پلے تھا میں نے لکھا تھا کچھ دل نے کہا اس میں ایک میرے پلے میں کون دن لڑکے تو سارے تھے ابھی ابھی ہے سفاہل عمران آپ کو فوراں یاد آئیں اس لئے کہ وہ میرا بہت ایک سول سن ہے لیکن وہ وہ بہاج بھی بڑا چھتے ہیں بہاج عمران میرا سول سن ہے ٹھیک ہے وہ مجھ سے ملے نہ ملے میں نے ایک دن اس کو کہا بے آوے تیری ماں نے بیا کر لے تم ہوشی کوئی نہیں ہے میں کہے میں کدھی کھالی پوچھ لے ماں خوش ہے گی عد کی کہ نہیں ہے گی تو وہ ہم بے شک نہ بھی ملے نا وہ میرا سول سن ہے اچھا تو ایک تو عمران ہوگے دوسرے رہنے کا بہاج ہوگے فہد فہد یعنی کہ عمران بہاج اور فہد تین آپ نے پیارے ترین لڑکے چوز کی ہے جو باقی جو اتنے لوگ آپ کے بیٹے بنے ہیں اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا نام کیوں نہ لیا ایسے لڑکے میرے کوجے نہیں تھے کوئی بھی اچھے پیاری پیارے تھے بات سے پاہ اگر باندے پھر کوجے ہونا ہی میں اس وقت نے نہیں بنیا میں کہا انکر کوٹ تو نہ خراب کروں میں نے تمہیں ابھی فہد کو کیا کہہ رہی تھی میں نے کہا بیٹے بہت پیارا لگ رہی وہ اور میں نے کہا بیٹے جو تمہارے پہ انہوں نے فلٹر ڈا رہا تمہاری امی پہ وہ فلٹر نہیں لیا حالانا کہ تم نے میچنگ امی لی تھی ہم دونوں بنگالی بیہاری ہیں کیونکہ وہ اماد رفانی وہ جانیت سے میچ کر رہے ہیں تو میں بچاری جو فہد اور میں میچ کر رہے ہیں تو میں نے کہا تمہارے پہ فلٹر بہت اچھا ان کو کو میرے پہ بھی لائٹ ڈالے ویسے آپ نے اس طرح کہا کہ آپ کام کرتی ہیں تھی کیاریکٹر کے لیے اور آپ نے کہا کہ وہ جو شوق تھا شوق کرنا ہے لوگوں کو ویسے آپ کو لگتا ہے کہ شوق کرنے کا صرف ایکسپریشن چینج ہو گیا ہے شوق تو لوگ اب بھی کرنا چاہتے ہیں ہر دم اور اس کی کوشش میں رہے ہیں کچھ ایسا کہہ دیں کچھ ایسا کر دیں بدتمیزی اور تمیز جو ہے وہ ختم ہوگی شوق کا ایلیمنٹ وہی پہ ہے کہ وہ شوق کر دیں کسی طرح تو ٹائلنٹ نہیں نا ہے پھر صرف بدتمیزی سے یا کانٹروورسی میں جا کے آپ نے شوق کرنا ہے لوگوں کو اور پھر ظاہر ہے لوگوں نے اچھکل بھی دینی ہوتی ہے میں بھی کچھ دن پہلے کوئی شو دیکھ رہی تھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو بڑے ایکٹر ہیں ہمارے ان سے اگلوایا جا رہا تھا مجھے اچھا نہیں لگا آپ فردوس صاحب علی شو کی بات کریں مجھے اچھا نہیں لگا ایک تو چلو اللہ ان کے ذنی کی دیں کمپلیٹلی اگری بھی ایک ایکٹر ہے مطلب فردوس زیمان نے جو منچلے کا سعودہ کیا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا جو باڈی آف ورک ہے وہ بہت سی نئی جنریشن کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اور میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے اگر ان کے خیالات ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیئے تھے آپ ضروری ہے آپ نے دوبارہ سے مجھے کہنا گی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس شو کے اندر بقاعدہ طور پر ان سے اگلوایا گیا تھا اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ شو کرنے والوں پر اور ہوسٹ پر بھی آتی ہیں اور اس کے بعد بھی یہ ایک پوری ٹیم بیٹھی ہے لائف شو نہیں ہو رہا اس کو کٹا بھی جا سکتا ہے یہ سب چیزیں نہیں کی جاتی کیونکہ سب کو ایک بیماری لگ گئی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز کرنی ہے جس کے بعد ایک تھمنیل لگائیں گے فلان نے فلان کے بارے میں کیا کہہ دیا اور پھر اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے وہ بات کانٹرویشل ہوگی وہ پھر کلپ جو ہے وہ ریوالف کرنا شروع کرے گا تو آپ کو بہت سے ڈالرز آئیں گے تو ڈالرز تو اور بھی بہت سے کاموں سے آسکتے ہیں آسکتے ہیں آپ وہ بھی کر لیجئے ڈانس اچھا کر رہے ہیں اگر آپ لو نہیں مگر وہ ڈانس نہیں کر پاتے نا اتنا اچھا چاہاں وہ ڈانس بھی نہیں آتا نا جو سب کے جو لوگ نہیں تو بالکل آئیگری ویڈیو کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو مزیگا بتا ہوں ابھی فردوس صاحب کا کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی انٹرویو کیا انٹرویو ریکاور کرنے کے بعد آپ وہ پورا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کے اندر شردوس صاحب اور باتیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس وہ باتیں ہیں کرنے کو مگر آپ نکلمانے والے بھی تو بنے نا اب آپ اگر نہیں نکلوا سکتے تو آپ غلط سائیڈ پہ لے جائیں اگلے کو مطلب آپ کسی ایسی بات پہ چلے جائیں کہ جو مجھے ناغوار لگی اور پھر آپ کہیں کہ وہ والی بات کا بتائیں یہ سب اپنی جگہ آپ نے بھی ایک سوشل میڈیا کے دنیا میں قدم رکھتیا ہوئے اور وہاں پہ آپ کو بہت سا عجیب عجیب قسم کا ایکسپیرینس کرنے کو مل رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمر زیادہ ہے صرف اتنی سی بات پہ لوگ سمجھتے کہ یہ اس کو اور کیا کریں ویسے تو یہ جو بھی کام کر رہی ہے ٹھیکی ہو رہا ہوگا لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہ نہیں آتا یا اس نے ایکٹنگ اچھی نہیں کی ہے وہ کہتے اس کو یہ کہتے کہ تیری عمر بہت زیادہ ہے اس کو کش پڑ جائے گا یہ چھوپ جائے گی یا اس کی کچھی ہو جائے گی تو یہ بہت گھٹیا بات ہے کسی کو آپ مطلب ایج شیم کریں یا موٹاپے پہ کہیں یا دبلے ہونے پہ کہیں یا ساملے پہ اور ان کے پتے ہیں جو آئی ڈی ہوتی اس پہ چڑیا توتہ بنا ہوتا ہے وہ وہ ہیں ہی نہیں پتہ نہیں آنچہ انہوں نے آئی ڈی بھی چڑیا کار بے کے بنا ہی ہیں دی یہ ہماری بچی جو آج بہت مہنگا ڈریس پہن کر رہی ہے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے جی آپا جب آپ نے ایکٹنگ سٹارٹ کی تھی تو بہت فنی کیرکٹرز پلے کیے تھے اب آپ بہت سیریس کرتی ہیں نیگتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ آپ حالات سے انسپائر ہو کے کیا یا آپ کی پرسنل پریفرنسی حالات سے انسپائر ہو کے حالات سے انسپائر ہو کے میں نے کہا کہ حالات جو ہے وہ فنی نہیں رہے سیریس ہے نا مطلب نفیس قسم کا یومر تھا نا پھر میں نے ففٹی ففٹی کیا جو ایک اور چیز تھا پھر میں بجلی بنی اس سے پہلے میں نے کلیا میں انکل سرگم کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ کومک میرا جو سفر ہے نا وہ دو چار لوگوں تک محدود ہے میں ہر چیز نہیں کر لیتی پھر بعد میں ڈالی کی برات آیا جو پھر ہم نے مل جل کے کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھا تھا اس میں لوگ یہ چیز کرتے تھے میں جب لکھتی بھی تھی سنگل پلیس تو میں نے بڑے فنی پلیس لکھے میں تو موڑ کے دیکھتی ہوں آئی میں نے کتے میں درامے لکھے تھے اب لوگوں کو سنگل پلیس نہیں چاہیے ان کو چاہیے چھتیس اپیسوڈ کے ساٹھ کیونکہ بزنس ہے نا اور اس میں لوگ فنی چیزیں نہیں کر رہے صرف دو ایک وہ چل رہے ہیں بلبلے اور ایک اور کچھ چل رہے ہیں شاید سٹکوم مجھے پسند نہیں تھا تو میں نے اگر کومیڈی کی ہے تو انور صاحب کے ساتھ اس سے پہلے فاروق کیسر صاحب کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنے چند سنگل پلیس اور یہ براد سیریز کی ہے تو مجھے اتنا انسپائرنگ کچھ لگا ہی نہیں ہے کہ میں کروں ہر چیز ہر جگہ کھڑے ہو کے میں کیا کر سکتی ہوں اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہیومر جنرلی آپ صرف پاکستان کی بات نہیں آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ ہولی وڈ میں دیکھیں آپ ویسٹ میں اور بھی کسی ملک میں وہ جب ہٹ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پرومننٹ ہو جاتا ہے اور ایک تو ہے کہ وہ ریارٹی بھی ہے ہر بندہ نہیں ہیومر میں آپ کو اچھا لگتا مہین اختر صاحب اللہ جنرل سیب کرے وہ ایک تھے مگر آپ جس زمانے میں وہ اپنی پیک پہ تھے نا آپ دیکھئے گا کہ ان کے آس پاس دس سیریس ایکٹرز تھے آپ کو جن کے نام یاد ہوں گے جو دس سیریس بہت ہٹ تھے مگر دس کے مقابلے میں ایک مہین اختر ہی ہٹ تھے تو یہ ہیومر کی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ہیومر والا پرومننٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سائیکلوجکل ایک چیز ہے جیسے میں کہتے ہیں بارہ تیرہ سال ہو گئے ہماری بات سیریس کو تو لوگ اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے تھے پھر بھی دیکھ رہے ہیں جو بڑے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بار بار ہسنے والی چیز تو دیکھ سکتے ہیں رونے والی چیز آپ بیس دفعہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ایموشن مگر سمہاو یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ ہسنے والی چیز کو دوبارہ لطیفہ سن لیتے ہیں دوبارہ لیکن شکر ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مزے کا ہی تھا سٹکم میں 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 نے سکتے ہیں مجھے وہ جس کے پیچھے لائفٹر ڈالنے پڑے وہ ہماری یہ دیکھیں نا یہ زرخیز لوگوں کا کام ہے یہ کچھ 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 ایسا کرتے ہیں کہ آپ سبھاستے ہیں تو یہ نیچرل ویٹ ہر کسی میں ہوتا نہیں ہے یہ ہے ہم میں ویلکم بیک جی عریج آپ نے ہوسٹنگ بھی کیا ہے آپ کے فیورٹ ہوسٹ کون ہے بہت سارے فیورٹ ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کے سیکھا بولنا اور تمیز تہذیب مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے ہیں تو کوئی اس کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہے نا انسٹیٹوشن کے طور پر جو لوگ تھے جو ہوسٹ ہوتے تھے اس کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک بہت ہی ہڑ بونگ قسم کی ہوسٹوں میں اپنے آپ کو ہوسٹ بھی کہنے سے شرماتی تھی مجھ سے پہلے تھی میتاب راشتی خوشبخ شجاعت مجھ سے پہلے تھے محمد ادریس جو اگریزی میں ہوسٹنگ کرتے تھے ہمارے بچپر میں قریش پور صاحب تاریخ عزیز صاحب تو ایسے لوگوں کو آپ ہوسٹ کہتے تھے جب میں آئی انٹیٹنگ آئے اور انور صاحب مہین اختر پہلی دفعہ میں نے جب ہوسٹنگ کی تو میں نے شو ٹائم میں ان کے ساتھ کی سو میں بہت کیفل بھی تھی لیکن ہم کیجول باتیں کرنے والے لوگوں میں آگئے تھے ہوسٹ کو کوئی اس وقت کیجول باتیں کرنے کا ایک ان کو بہت پروپر بات کرنا ہوتی تھی بہت انفرومیٹر بات کرنا ہوتی تھی بہت تہذیب سے بہت لفظوں کا چناؤ تو ایک الگ طرح کا فریم تھا جس میں ہوسٹ کہلائے جاتا تھا مجھے لگتا تھا میں بہت بے تکی ہوں میں ایسے بولتی رہتی ہوں کیجول بولتی اب تو سب رواج ہی ایسا ہے کیونکہ کیجول باتوں میں لوگوں کو مزا آتا ہے سو آئیڈیل لوگوں میں تو بہت لمبی لسٹ ہے مجھے ہوسٹ میں چھوش رہے ہیں میں سے بہت کوش کونسا واسے چھوڑری ہے نا یہ تو آپ نے دل رکھا بہت تعاید بہت سو بتائیں بہت ہمار اللہم بندہ موہ کیاپر تمیز کرتا ہے لہا